تو حضرت اس میں جیسے ایک مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ اگر کوئی ریالسٹکلی اس کو کوئی تکلیف پہنچے یعنی کہ مرید کی حیثیت سے کہ یا مجھے میں ہرٹ ہوا ہوں شیخ کی اس بات سے تو کیا اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھلے طریقے سے فرینکلی بلکل اپنے شیخ سے ڈسکس کرے کہ حضرت مجھے اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو اس کا کیا علاج ہے کیا حال ہے یا وہ اس کو پی جائے یہ ہو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل تو یہ ہے کہ اس کو پی جائے اور وہ سبر کریں اور اس کو اللہ کی سپورت کر دے اور کہہ یا اللہ اس کا برداشت کرنے کا مجھے بہترین عجر عطا فرما اس کا سبرہ مجھے عطا فرما کیونکہ شیخ نے مجھے جو ڈانڈ دیا یہ غلط ڈانڈ دیا حالانکہ قصور میرا نہیں فلاں کا تھا لیکن ڈانڈ مجھے پڑ گئی لیکن یہ تیری منشا کے بغیر تو نہیں پڑ سکتی تیری اس میں کوئی مشیع داخل ہے اس کا مطلب مجھے کوئی درجات کی بلندی مطلوب ہے کہ آپ نے ڈانڈ کو ادھا ڈاویڈ کر دیا کیونکہ زہر اس راستے میں تو یہی چیزیں آپ کو سوچنی ہیں اس پہ آپ زہر اضافت بھی نہیں جانا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ڈانڈ مجھے پڑ گئی قصور اس کا اس کا مطلب آسمانوں پہ کچھ اور فیصلے ہیں مجھے ڈانڈ پڑوا کے کوئی اللہ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس پر صبر کرے جب صبر کرے گا اللہ تبارک وطا اس کو مقامتہ کر دیں گے کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے قصور اس کا نہیں ہے اور آپ اس راستے میں تو سوائے اللہ کی کسی اور کی تلاش میں آئے نہیں ہیں کمال تو یہ ہے لیکن آگر کمزور ایک انسان ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا وہ صبح شام اس کو آسابی مرض ہو گیا ہے صبح شام بیٹا سوچتا ہے ہوتے ہیں لوگ وہ اس طرح سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ عدب کے ساتھ شیخ کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ ازارت یہ میری کمزوری ہے کل ڈانڈ مجھے پڑ گیا حالانکہ قصور میرا نہیں تھا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں اب آپ کو جب تک کہوں نہیں میری چین نہیں آ رہا اچھا اب میں کیا کروں میں کیسے برداشت کروں اب شیخ اس کو کہے گا یا معذرت کرے گا کہ اچھا ہے تمہارے دل دکھا بھئی ماف کر دو بھئی چلو کوئی بات نہیں میں نے یہ سمجھا یا شیخ کسی اور طریقے سے اس کو تلقید کرے گا بھئی یہ اللہ کی طرف سے یہ مشیعت الائی تھی کہ ڈانڈ پڑھنے اس کو پڑھنے کے بعد تجھے پڑ گئی تو ضرور اس میں کوئی رمز اور راز ہے اللہ کا تجھے کو منزل دینا مقصد ہوگی انتظار کر شیخ اس کو یوں سمجھا دے گا یہ طریقہ ہے بہت خوبصورت پوائنٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا